اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں دیفنس آف اسلام جس میں ہم اسلام کے بارے میں جو اعتراضات ہے اسلام کی اوپر جو سوال کیا جاتا ہے میڈیا میں اور شوشل میڈیا میں اور سی تیرا ویب سائٹس کے اوپر بہت سارے ویب سائٹسے جو اسلام پہ الزام لگاتے ہیں اس کے جواب کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ اس کے جواب کو ہم کیسے لوگوں تک پہنچا سکے آج کا جو اپیسوڈ ہے اس میں جو سوال ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ بہت سارے جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین چپٹی ہے ارث is flat قرآن یہ کہتا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس قرآن کو مانو قرآن میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئے ہیں سو پرتیسط ستے ہیں اسر و انہسا رسیہ اور چائنہ کی جتنے بھی سپیس ایزنسیز ہیں وہ دنیا کو مرکھ بنا رہی ہے دھرتی غول نہیں ہے دھرتی چپتی ہے کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے انصار قرآن کہتی ہے اور میں نے قرآن پر اس وشاہ کو لے کر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں قرآن میں ایک او بارس پسٹوپ سے آیا ہے قرآن سیونٹی ون نائنٹین اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا قرآن ٹو ڈبل ٹو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی جس سب آیتیں صاف صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین چپتی ہے اور کہیں کچھ جگہ پر اس کی آیت بھی دے دیا جاتا ہے جیسے کہ سورہ نوح سورہ نمبر سیونٹی ون آیت نمبر انیس پیش کر دیا جاتا ہے یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکیس اور بیائیس جس میں اللہ تعالی فرماتے یا ایوہن نعص عبود ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتکون اللذی جعال لکم الارض فراشن کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا یا اسی طرح سورہ نوح میں بھی یہی لکھاوا کہ اس نے جس نے زمین کو فرش بنایا انگلیش کا ٹرانسلیشن کہتا ہے کہ کارپیٹ کے جیسے بنایا تو فرش یا کارپیٹ کا لفظ جب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر زمین کو چپٹیا بولا گیا اگر کارپیٹ بھی بولا گیا یا فرش بولا گیا تو ضروری نہیں فرش ہمیشہ فلیٹ ہو چپٹا ہو فرش کبھی کبھی گول بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک چوٹی کو ایک فوٹبال کی اوپر رکھئے گا تو اس کے لیے وہ فوٹبال فرش ہے لیکن فوٹبال اس کے لیے وہ کارپیٹ کے جیسے مطلب کیا اس کے لیے فرش ہو سکتا ہے اگر کارپیٹ کو اس کے اوپر فوٹبال کے اوپر لپیٹ بھی سکتے ہیں لیکن وہ چپٹا نہیں ہے بلکہ وہ گول ہوتا ہے اور اگر آپ قرآن کو پڑھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ بات کہ ارث فلیٹ ہے یہ چیز قرآن سے پہلے اگر آپ بائبل پڑھئے گا تو بائبل میں یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے جیسے کہ مہچوی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں کہ ارث is فلیٹ مطلب وہاں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر لے کے گئے شیطان نے کہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا اب یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دنیا چپٹی ہو کیونکہ اگر آپ کتنا بھی اوپر لے کے جائے تو اگر دنیا گول ہے تو نیچے والے پارٹ اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ نیچے والے پارٹ کو کیونکہ کتنا بھی ہائٹ پہ آپ چل جائے نیچے والے پارٹ آپ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ دنیا گول ہوتی ہے لیکن اگر آپ دنیا کو چپٹا مانے تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کی میکچیو چپٹر نمبر فور اس نمبر ایٹ میں لکھا ہوا ہے اور اسی لئے آج کے دور میں بہت سارے امریکنز ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے پلیٹ ارث کمیونٹی ہے پورا کا پورا امریکہ کے اندر لیکن قرآن اگر آپ پڑھئے گا تو قرآن میں اللہ تعال فرماتے ہیں سورے لکمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو یہ جو یو علی جہ ہے کہ مطلب کہ داخل کرنا اگر ارث فلیٹ رہتا تو وہ ایک ترن سے وہ چینج ہو جاتا لیکن داخل کرنے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور اس کا مطلب کہ ارث فلیٹ نہیں ہے بلکہ ارث سپیریکل ہے ارث گولاکار ہے اسی طرح اگر آپ پڑھئے گا سورہ زومر سورہ نمبر 39 49 آیت نمبر 5 تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ دن کو رات میں لپیٹ دیتا اور رات کو دن میں لپیٹ دیتا کووارا کا لفظ ہے وہاں پر اور کووارا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ پگڑی کو اپنے سر پر لپیٹتے اسی میں وہ یوز آتا ہے تو لپیٹنا تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ جو سٹرکچر ہے جو چیز ہے وہ گول ہو تو اسی طرح یہ بھی آیت جو سورہ زومر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ سفیریکل ہے اور قرآن میں اس طرح اور بھی کئی سارے سینٹیفک فیکٹ سے سینٹس کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں جو کی حال میں لوگوں نے جس کو نکالا یا جس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے جیسے کی بگ بینک تھیوری اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ امبیاء سورہ نمبر 1 آیت نمبر 30 میں یا بلیک ہو گیا سورہ واقعہ میں اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہے یا اسی طرح آپ کا سورج اور چاند کے روشنی الگ اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے تو بہت سارے سائنٹیفک فیکٹ ہے قرآن میں اور جو لوگ یہ کہہ رہے کہ قرآن کہتا کہ زمین جو ہے چپتی ہے یا ارث اس فلیٹ وہ سراسر بے بنیاد ہے بلکہ بائبل ایسا کہتا ہے اور ان کو یہ جاننا چاہئے کہ قرآن تو اگزیک